ہیلو فرینڈز میں نے بھی سیوانی مصرہ پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ویل آئیکن کو جرور پریس کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لاس تک واج کیجئے گا تو چلیے ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں ہیلو فرینڈز سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ڈیزائن پور میں تو ہج میں آپ کو بیک بلاوڈ ڈیزائن بتانے جا رہے ہیں تو دیکھ لیجئے چلیے میں آپ کو سائز دکھاتی ہوں میں بلاوز کی لیندھ 15 انچ رکھ رہی ہوں اب چلیے میں گلے کی جو چوڑائی رکھ رہی ہوں 3 انچ ہے تو یہاں سے میں مارک کر دیتی ہوں اور نیچے کے سائٹ بھی 3 انچ کی چوڑائی پر مارک کر لیتے ہیں تو میں نے دونوں سائٹ سے مارک کر دیا اب ایک کو اسٹریٹ لائن سے ان دونوں کو برابر کر دیں گے اب گلے کا لیندھ لیں گے تو میں گلے کا لیندھ دیکھ لیجئے 11 انچ رکھ رہی ہیں یہاں سے مارک کر دیتے ہیں اس کو بھی برابر لائن بنا لیتے ہیں اب 1 انچ کا ہم بیچ میں ایک لائن بنایں گے اتنے پہ ہمیں گولائی کر دیتے ہیں تو دیکھ لیجئے میں نے U شیپ میں مارکنگ کیے سیم اسی طریقے سے کٹ کر دیا ہے میں نے تو گلہ میرا کٹ چکا ہے اب میں بلاوز کا کپڑا بلکل برابر لے لیتی ہوں اس کے اب اس کا بھی گلہ ہم کٹ کر دیتے ہیں جیسے میں نے اسٹر کا کٹ کیا ہے یہ دیکھئے میں نے اسٹر کے گلے کو بھی کٹ کر دیا اب اس کو ہمیں سٹیچ کرنا ہے اسٹر اور کپڑے کو بلکل برابر کر لیجئے گا اب اس کے بعد ہم گلے پہ ایک سیلائے لگا کے پورے گلے کو سٹیچ کر لیتے ہیں اسٹر کے ساتھ میں تو یہ دیکھئے میں نے گلے کو اچھے طریقے سے سٹیچ کر دیا ہے اب اس پہ ہم پورا کٹس لگا دیتے ہیں کہچی کی ساتھ سے اچھے طریقے سے پورے گلے پہ کٹس لگا لیجئے گا جیسے میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھائی ہوں اب اس کو میں اُلٹ کر سیدھا کر دیتی ہوں اب ایک سیلائے لگا کے ہم گلے کو اچھے طریقے سے سٹیچ کریں گے تو بلکل برابر میں دیکھئے میں نے سیدھا پہلے کر لیا اب ایک سیلائے لگا کے اس کو سٹیچ کر دیتے ہیں گلے کو تو میرے گلہ دیکھئے سٹیچ ہو چکا ہے اب بلاوچ کی آل راؤنڈ سٹیچنگ کریں گے اسٹر اور کپڑے کو بلکل ملاتے ہوئے چلیے ہم پورے بلاوچ کی سٹیچنگ کر دیتے ہیں یہ دیکھ لیجئے میں نے بلاوچ کی سٹیچنگ پورا کر دی آل راؤنڈ اب ڈیزائن بنائیں گے تو میں آپ کو سیدھا دکھا دیتی ہوں اب میں گلے پہ اچھے طریقے سے ڈیزائن بنانا ہے تو اس کو ایکسائٹ کر لیتے ہیں اب ہم جو میں نے ابھی سکو ایڈ سائز کے کپڑے لیے اس کی ساتھ سے میں ڈیزائن بناؤں گی تو اب ویڈیو میں دیکھ لیجئے میں کیسے ڈیزائن کو بنا رہی ہوں سیم اسی طریقے سے آپ کو بھی یہ ڈیزائن بنانا ہے ایک میں نے بنا لیا ہے میں اسی طریقے سے آپ کو کچھ ڈیزائن بنانا کے دکھا دیتی ہوں جس سے آپ کو یہ سمجھ میں بلکل اچھے سے آ جائے تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کیسے میں بنا رہی ہوں آپ ویڈیو میں بلکل کلیرلی دیکھتے رہیے تو یہ دیکھ لیجئے میں نے اتنے سارے بنا دیئے ہیں یہ میرا لاشٹ ہے تو میں نے اتنا آپ کو بنا کے دکھا دیا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اسی طریقے سے میں نے اتنے سارے بنا کے رکھے ہوئے ہیں اب چلیے میں آپ کو ڈیزائن بنا کے دکھاتی ہوں تو یہ میں نے بلاوز لے لیا ہے اب اس کے گلے پر مجھے ڈیزائن کرنا ہے جو میں نے بنایا ہوا ہے ابھی اس کے ساتھ میں ہوں سٹیچ کریں گے ڈیزائن کے ساتھ میں تو میں کیسے دیکھیں سٹیچ کریں آپ ویڈیو میں دیکھ لیجئے اسی طریقے سے سیم آپ کو بھی گلے کے پاس رکھتے ہوئے اس کو سٹیچ کرنا ہے یہ دیکھ لیجئے میں نے پورا ڈیزائن کو اچھے طریقے سٹیچ کر دیا ہے رکھتے ہوئے گلے پر اب اس کے اوپر سے بھی میں ڈیزائن کرنا ہے اس کو ایک سائٹ کر لیتے ہیں اب میں جو اوپر سے ڈیزائن کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے سکوائر سائز کی دیکھیں کپڑے لے لیے ہیں اب اس کو فور پارٹس میں فولڈ کریں گے کروس میں فولڈ کریں دیکھ لیجئے اسی طریقے سے آپ بھی فولڈ کر کے پھر اس کو ایک سائٹ سے ہم سٹیچ کر لیتے ہیں سلائے لگا کے یہ دیکھیں میں نے پورا سٹیچ کر دیا اسی طریقے سے میں نے کچھ بنا کے رکھے ہوئے ہیں یہ میرا دیکھیں پورا کمپلیٹ ہے اس کو ایک سائٹ کیا ہے اب میں نے بلاوز لیا اب اس کے اوپر سے ہم رکھتے ہوئے جو ڈیزائن میں نے ابھی بنایا ہے اس کو سٹیچ کر لیتے ہیں تو ڈیزائن دیکھ لیجئے بلکل بیچ میں جو ڈیزائن ہے اس کے دونوں کے بیچ میں یہ والے ڈیزائن رکھی جا رہی ہے سیم اسی طریقے سے آپ بھی رکھئے گا دو ڈیزائنوں کے بیچ میں اس کی جو ہے ڈیزائن کو آپ کو رکھنا ہے اس کو تو یہ دیکھ لیجئے یہ میں نے ڈیزائن پر پورا اچھے سے رکھتے ہو پورا سٹیچ کر لیا ہے ڈیزائن کو اب جو ایکسٹر فیبریک ہے اس کو ہم کٹ کر کے نکال دیتے ہیں تو اچھے طریقے سے پورا فیبریک کو کٹ کر کے نکال دیں گے تو یہ دیکھیں میں نے پورا کٹ کر کے نکال دیا ہے اب اس کے اوپر سے ہم لیس لگا لیتے ہیں تو سائیڈ میں پہلے ہم لیس لگائیں گلے کے بلکل سائیڈ میں تو یہ دیکھ لیجئے ایک سائیڈ سے میں نے لیس سٹیچ کر دیا ہے اسی طریقے سے دوسرے سائیڈ سے بھی پورا لیس کو مچھے طریقے سے سٹیچ کر لیتے ہیں دوسرے سائیڈ سے میں نے کمپلیٹلی لیس کو سٹیچ کر دیا ہے اب مجھے اس پہ موٹی لگانا ہے تو میں نے گولڈن کر کی چھوٹی والی موٹی لیے اور اس کو ڈیزائن جو میں نے بنایا ہوا ہے اسی ڈیزائن پہ رکھتے ہوئے بلکل کارنر سے موٹی کو لگا دیتے ہیں میں کیسے موٹی کو لگا رہی ہوں آپ ویڈیو میں بلکل کلیر دیکھتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ یہ دیکھ لیچے میں نے کمپلیٹلی لاشٹوالی موٹی میں نے آپ کو لگا کہ اتنا سارا موٹی دکھا دیا ہے سیم ایسے ہی دیکھیں میں نے پورے بلاؤز میں لگا دیا ہے میرے بلاؤز ڈیزائن بلکل کمپلیٹ ہے اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اگر آپ نے میرے چینل پر پہلی با ویڈیٹ کیا ہے تو پلیز اس کو سسکرائب کر دیجئے بے لائکن کو جنور پریس کر دیجئے تب ہی میری کوئی نیو ڈیزائن کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے گی اور میں انسٹرگرام آئی ڈی کو فولو کرجئے وہاں پہ میں آن لائن سی لنگ کرتی ہوں اس کا لنک ڈیسکرپسن باکس میں تھنکس پہنچنگ ملتے آپ سے اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک لیں بائی بائی فرنس